کیول ایک رات میں آپ اپنے سریر کے اوپر لگے اور اپنے گھر کے اوپر لگے ہر بری شکتی کے بندن کو کاٹ سکتے ہیں کیول ایک راتری میں بھائرو ناچ جی کا بابا کال بھائرو ناچ جی کا جہے چمتکاری شکتی شالی چراغ روشن کرنے کے بعد سادنا اور سمادھان چینل دیکھ رہے سبی بھکتینوں کو جائے ماتا کی تو آج جہے جو اوپائے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بابا کال بھائرو ناچ جی کا اور جہے جو اوپائے ہے اس کے لیے آپ نے کسی منطر کا جاب بھی نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے کوئی بڑا انوشتان کرنا ہے کیول آپ نے ایک چو مکھا چراغ چار بتیوں والا ایک دیا ہی روشن کرنا ہے کالی رات میں تو جب آپ اس دیے کو روشن کریں گے اس ودی کے انصار تو بابا کال بھائرو ناچ جی کی شکتی جاگرت ہوگی اور شکتی جاگرت ہونے کے بعد جو بھی آپ کے سریر کے اوپر کسی بری شکتی کا بندن ہوگا وہ جو بندن ہے خود لگا ہوا ہے جا گھر کی کسی سمسیہ کے کارن اگر آپ کے گھر میں کوئی بندن لگا ہوا ہے کوئی پتر وادہ ہے کوئی پریت وادہ ہے جا پھر کسی شتروں نے کسی آپ کے دشمن نے آپ کے اوپر کوئی بندن لگا دیا ہے جا کسی چراہے سے آپ کو کوئی بندن لگ چکا ہے کیسی بھی نیگٹیوٹی جو بھی کوئی بری شکتی آپ کے سریر کے اوپر ہوگی جا پھر آپ کے گھر میں ہوگی تو ہر بری شکتی کا بندن دور کرے گا بابا کال بھیر بنات جی کا جھے چو مکھا چراغ کیول آپ نے ایک چراغ ہی روشن کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا سماغری دینی ہے اور کیسے اس بندن سے آپ مکت ہو سکتے ہیں بری شکتی کے بندن سے آپ مکت ہو سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی سمپورن ودی بتانے جا رہا ہوں تو سمپورن ودی کی جانکاری پرابت کرنے کے لئے اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں اور جو سادک سادنا اور سمادان چینل کے ساتھ نئے جڑے ہیں کرپیت چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اول گھنٹی کا آپ بٹن دوائیں تاکہ اس طرح کی اور جانکاری آپ کو اس چینل کے مادم سے ملتی رہے تو اب میں آپ کو وہ ودی بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ اپنے گھر پر وار کے اوپر لگے اپنے کارو وار کے اوپر لگے اپنے سریر کے اوپر لگے ہر بندن کو بری شکتی کے ہر بندن کو کیسے آپ دور کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ایک چو مکھا چراغ لے کر آنا ہے بجار سے چو مکھا چراغ ماتی کا دیا اور اس دیئے میں ڈالنے کے لئے آپ کو سرسوں کا تیل چاہیے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک چٹکی سفیر نمک کی اور دو آپ کو اس کے لئے چاہیے بندی والے لڈو تو اس کے بعد جہ جو چو مکھا چراغ ہے چار بطیوں والا جہ جو دیا ہے آپ نے اپنے گھر کے آنگن میں اس کو روشن کرنا ہے پہلے تو روشن کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر میں آنگن میں روشن کر لیں اس کے بعد گھر میں جاتو کچھا دودھ اور اس میں پانی ملا کر کچھی لسی بنا کر پورے گھر میں چیٹا دے دیں جا گنگا جلکا چیٹا دے دیں جا سدھ جلکا ہی آپ چیٹا دے دیں پورے گھر میں جہاں پر بھی آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نیکٹیوٹی ہے کسی بری شکتی کا بندن ہے اگر آپ کے کاروبار کے اوپر کسی پرکار کا کوئی بندن ہے تو بہا پر بھی آپ چیٹا دے سکتے ہیں کچھی لسی کا گنگا جلکا جا پھر سدھ پانی کا سدھ جلکا بھی آپ چیٹا دے سکتے ہیں اس کے بعد کوئی پلیٹ لے لیں آپ گھر میں سے اور اس میں جے چو مکھا چراغ سرسوں کا تیر اس میں ڈال کر چار باتی ڈال کر جو وہ روشن ہے تو کسی پلیٹ میں اس کو رکھ لیں اور دو جو وہے لڈوں ہیں بندی والے ان کو بھی آپ نے اسی پلیٹ میں اس دیئے کے ساتھ آپ نے رکھ لینے ہیں اور وہے جو ایک چٹکی نمک کی ہے سفید نمک کی آپ نے اس دیئے میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے جو سرسوں کے تیل کا دیا بابا بھائر ونات جی کی شکتی کا جو جاگرت ہو چکا ہے آپ کے گھر میں اس دیئے میں آپ نے ایک چٹکی سفید نمک کی آپ نے ڈال دینی ہے اس کے بعد وہے جو چو مکھا چراغ ہے اور وہے جو بندی والے دو لڈوں ہیں ان کا پورے گھر میں ایک اتارہ کر دیں پورے گھر میں اس کو آپ نے باہر لینا ہے اور جس کسی ویقتی کے اوپر کسی بری شکتی کا بندن ہو تو وہے جو دو لڈوں ہیں اس دیئے کے اوپر سے وہیں پر آپ پہلے سات وار انٹی کلاوک وائی جوار لیں اور پھر وہے دو لڈوں اپنے سر کے اوپر سے سات وار انٹی کلاوک وائی جوار کر اس دیئے کے پاس ہی اس پلیٹ میں آپ نے رکھ دینا ہے تو پورے گھر میں گھمانے کے بعد اگر آپ کا کوئی کارو باہر ہے اس کو ایسے پورے گھر میں جیسے ہم آرتی وغیرہ لیتے ہیں تو پورے گھر میں گھمانے کے بعد جو آپ کے گھر کا گیٹ ہے مین گیٹ ہے بہار والا اس کے دائیں جا بائیں طرف گھر سے بھار والی سائیڈ کے اوپر اس چوہ بھکے چراغ کو رکھ دینا ہے روی بھار والے دن راتری کے سمیان دھیری رات میں آپ نے اس چراغ کو روشن کرنا ہے اور وہے جو دو لڈوں ہیں اسی کے پاس آپ نے رکھ دینا ہے تو اس سے جو بھی آپ کے گھر میں کوئی نیگٹیوٹی ہوگی کوئی بری شکتی ہوگی کوئی برا وندن ہوگا تو بابا کال بھائی اور منات جی پون روپ سے دوار پال بن کر آپ کے گھر میں پہرا دیں گے اور ہر بری شکتی کے بندن کی کاٹ کریں گے آپ پون روپ سے سرکشت ہوں گے اور جو بھی کوئی نیگٹیوٹی ہوگی آپ کے گھر سے دور چلی جائے گی جو بھی کوئی ناجر ٹوٹکا ہوگا جا کسی نے کوئی بندن لگایا ہوگا جا کہیں سے لگا ہوگا تو آپ ہر بندن سے ہی مکت ہو جائیں گے بری شکتی کے ہر بندن سے مکت ہو جائیں گے بھائی اور منات کا کالی رات کا جہے اتارہ ہے جہے ٹوٹکا ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے سریر کے اوپر کاروبار کے اوپر گھر میں کوئی بری شکتی کا بندن ہے تب آپ اس ٹوٹکے کی ویدی کو اپنا کر دیکھیں تو ایک چمتکار کے روپ میں بابا کال بھائر ونات جی کی شکتی آپ کی پھون روپ سے رکشہ کرے گی تو یہ تھا بابا کال بھائر ونات جی کا رکشہ اپائے کالی راتری کا تو اس کو آپ کر کر دیکھیں تو ریجلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اگر گھر ویٹے کسی گھر کے سمسیہ کے بارے پرسنل یاگر آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں جو سکرین کے اوپر نمبر دیکھ رہے ہیں اور انہی نمبروں کے اوپر بھوگنگ کروانے کے بعد آپ ہمارے دورہ گھر کے کیلن کے لئے کٹ کی پرابطی کرنے کے بعد گھر کی شرکشہ کر سکتے ہیں وشکر کٹ کی پرابطی کرنے کے بعد من چاہے پیار کی پرابطی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی صدد، رکشہ سوتر، دھاغا تاویج، صدر удراخش کی مالا آپ ہمارے دورہ انہی نمبروں کے اوپر بوکنگ کروانے کے بعد آپ پراب کر سکتے ہیں اگر ایسی ویڈیو دیکھنا آپ پسند کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سادنا اور سمدھان چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ جائے ماتا کالی جائے بابا بھائر بنا